دن کے گیارہ بجے ہیں پاکستان نے سار کے اصولوں اور احداث پر کار بند رہنے کے عظم کا یادہ کیا ہے مزیراعظم عمران خان آج پشاور کا دورہ کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیل لیڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے مطیع اللہ سے وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچ رہے ہیں وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان کا یہ پشاور کا پہلا دورہ ہوگا جس کے دوران وزیراعظم خیبر پختنخاق قابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے گورنر شاہ فرمان اور وزیراعلا محمود خان وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے اور انہیں وفاقی حکومت کی کفائدشاری مہین کے حوالے سے آگاہ کریں گے توقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدداروں پر مشتمل مختلف وفود بھی وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے سپیکر قومی اسمڈی حسد قیسر نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی وزیر بجلی عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف جامع مہم شروع کی جائے گی اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی کی چوری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور حکومت ہنگامی بنیادوں پر اس کی روک تھام کے لیے پرعظم ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے ہر صوبے کے لیے ٹاسک کورس قائم کی جائے گی تاکہ بجلی چوری کی روک تھام کی مہم کیلئے سیاسی اور انتظامی حمایت اور تاون حاصل کیا جا سکے عمر ایوب خان نے کہا کہ بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ متعلقہ اہلکاروں کے خلاف بھی ایف آئی آر درش کرائی جائے گی جن کی ملی بھگت سے بجلی چوری کی جا رہی ہے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ٹیکس اصلاحات کے لیے جامع پالیسی وضع کی جائے گی وہ آج اسلام آباد میں وانے سنت و تجارت میں اظہار خیال کر رہے تھے وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی طریقہ اکار کے تحت ایف دی آر میں پالیسی سازی اور ٹیکس وصولی کو علا کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جلد ایک پالیسی بورٹ تشکیل دیا جائے گا جس میں تاجروں کو بھی نمائندگی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ ٹیکس اصلاحات پر تاجر برادری کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا سینٹ کا اجلاس پارڈیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے چیئرمین سادک سنجرانی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں قومی اسیمبلی کا اجلاس بھی جیپٹی سپیکر قائم قاسم خان سکوری کی سرباہی میں آج پھر شروع ہوا اجلاس کے آغاز پر پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ فیاض الدین نے قورم کی نشاندہی کی گنتی پر قورم پورا نہ ہونے ایک بیسٹیپٹی سپیکر نے ایوان کی کارروائی آرزی طور پر محتل کر دی پاکستان نے سار کے اصول اور اہداف کیلئے اپنے عظم کا عیادہ کیا ہے اس عظم کا عیادہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشنی نیو یورک میں جنرل اسیمبلی کی اجلاس کے موقع پر سار کے وزرائے خارجہ کی کاؤنسل کے غیر رسمی جلاس کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان سار کو علاقہی مسائل خصوصاً علاقہی ترقی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اجتماعی عدد عمل کیلئے اہم تنظیم ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشنی نے کہا کہ پاکستان برکن ملکوں کے اتفاق رائے سے کسی بھی تاریخ پر سار سربراہ جلاس کی میز بانی کے لئے تیار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارک ممالی کی اکثریت سربراہ جلاس کے نقاط کے بارے میں مصبت انداز میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تاہم ایک ملک غیر ضروری طور پر اپنے مظہوم عزائم کے لئے رکاوٹیں بیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ مذاکرات کا کوئی متبادل نہیں ہے اور سارک عمل کو ثبوتاش کرنے کا عمل دراصل خطے میں غربت کے خاتمے اور خوشحالی یقینی بنانے میں بڑی رکاوٹ ہے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی وسیطر تعلقات کا خانہ ہے یہ بات انہوں نے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لئے امریکہ کے پرنسپل معاوین وزیر خارجہ ایلسویل سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے نیو یورک میں قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کی جلاس کے موقع پر ان سے ملاقات کی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک پور امن اور مستحق مفانستان دیکھنا چاہتا ہے اس موقع پر ذہر خیال کرتے ہوئے ایلسویلز نے افان حکومت سے رابطے سے متعلق نئی حکومت کی پولیسی کو سراہا وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے پرازم ہے یہ بات پنجاب کے وزرعالہ سردار عثمان بوزدار نیاج نہور میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن عبدالروف منگل سے گفتگو کرتے ہوئے کہی مقبوضہ کشمیر میں قتل عام اور حریت رحمہ اور کارکنوں کی گرفتاری کی خلاف آج مکمل ہرتال کی جا رہی ہے ہرتال کی اپیل سید علی گیلانی نیروائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک سمیت مشترکہ مزاہمتی قیادت نے کی ہے خبریں ختم ہوئیں نزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے